امت کی جو حالت ہے اس وقت کسی سے ڈکی شپی اور پوشیدہ نہیں ہے ابھی کچھ دن پہلے فلسطین کے جو معاملات شروع ہوئے ہیں سب کے سامنے ہر مسلمان کا دل دکھی ہے اگر ہم پاکستان کو ہی دیکھ لیں اگر باقی مسلم ممارک کو چھوڑ بھی نہیں صرف پاکستان کو ہی دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہر بھرائی اس پاکستان کے اندر بھی موجود ہے اور لوگوں کو کوئی امید اور کوئی راستہ نظر نہیں آرہا آپ کے خوابوں میں ان حالات سے نکلنے کا کوئی راستہ بتایا گیا ہے آپ کو مجھے جو امت کی موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں بھی آیا کہ آخر مسلمان اندھیروں میں کیوں ڈوپ پہ چلے جا رہے ہیں ابھی آپ نے فلسطین کی بھی بات کی فلسطین میں تو جو مجھے ڈریمز آئے ہیں وہ تو کافی آپ کہنے بھیانک قسم کے ہیں کہ ایک ڈریم میں تو وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کا وزیر آزم کہتا ہے کہ فلسطین کا صرف نام باقی رہ جائے گا تو ابھی یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ بات وہیں اسی طرف ہی جا رہی ہے کہ اسی نام باقی رہ جائے گا اس کا لیکن مسلمان کچھ بھی نہیں کر پائیں گے اب جو پاکستان کی آپ نے بات کی کہ ہر برائی اس میں ہے بلکل ہے اب مجھے ایک ڈریم میں آیا کہ میں اللہ سے کہتا ہوں کہ آخر تُو نے پاکستان کو کیوں بنایا ہر برائی اس ملک میں ہے تو اللہ نے مجھے کہا کہ قاسم آج سے چودہ سو سال پہلے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تو اس وقت وہ اکثر مجھ سے دعا کیا کرتے تھے کہ قیامت کے قریب جب ان کا اسلام پوری دنیا میں مغلوب ہو چکا ہو تو تو ایک ایسا ملک بنا جس کا نام لا الہ الا اللہ ہو تو پھر میرا جو اصل اسلام ہے وہ اس ملک سے پوری دنیا میں دوبارہ پھیلے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ قاسم پھر میں نے پاکستان کو بنانے کا فیصلہ کیا اور پاکستان کا اگر آپ جب دیکھیں تو نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو برائیں ہیں اس ملک میں لیکن اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ نے ان حابوں کے ذریعے سے ہمیں بتایا کہ اگر ہم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچا لیں اور بچانا شروع کر دیں اور اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کر دیں تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس ملک پہ نازل ہوں گی اور ایسی برکتیں نازل ہوں گی کہ لوگ جو ہیں نا ان سے وہ جو اللہ کے حضانے وہ سمالے نہیں جاتے یعنی میں نے خود ایک خواہ میں دیکھا کہ سونے کی بھری سی دکان ہوتی ہے اور وہ کھلی ہوتی ہے اور اس کا جو اونر ہوتا ہے وہ بھی دکان پہ نہیں ہوتا اور لوگ گزر رہے ہیں لیکن کوئی سونے کی دیکھتا بھی نہیں ہے تو میں خود خواہ میں حیران ہوتا ہوں کہ کیا یہ پاکستان ہی ہے یہ جو دکان ہے سونے کی کیا یہ پاکستان میں ہے یعنی اس طرح کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمارے حالات اچھے کر دے گا لیکن اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جب تک ہم اللہ کو راضی نہ کر لیں یعنی شرک ایسا گناہ ہے کہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے قیامت کے دن اللہ جس کے چاہے گا گناہ بخش دے گا لیکن شرک کبھی معاف نہیں کرے گا اور شرک کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بھی لکھا ہے کہ جس نے شرک کیا اس نے گویا اپنی جان پہ ظلم کیا تو یہ طریقہ اللہ نے ہمیں بتایا اور اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ یقین کریں یہ بہت سمپل ہے ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ جتنے بھی سٹیچوز ہیں ان کو ہتم کرنا ہے تصویریں ہتم کرنی ہیں اور یہ جتنے بھی مزاروں پہ جا کے منتیں مانگتے ہیں سجدے کرتے ہیں ان کو ہتم کرنا ہے ان چیزوں کو ہم نے ہتم کرنا ہے تاکہ ہم اللہ کو راضی کریں جب ہم اللہ کو راضی کریں گے اس کی مدد اور اس کی رحمتیں اور برکتیں آئیں گے اور یہ ملک پھر ترقی کرے گا اور جو میں نے ڈرینز میں دیکھا ہے کہ پاکستان ایون پوری دنیا پہ حکومت کرتا ہے ایک وقت آتا ہے تو اللہ نے ہمیں رستہ دکھا دیا ہے اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں اللہ کی ضرورت ہے اور اگر ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو ہمیں وہ کام کرنے ہوں گے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اب میں آپ کے سامنے ہوں بہت زیادہ لوگ میری داری پہ اتراز کرتے ہیں اور بہت زیادہ لوگ میری نمازوں پہ بھی اتراز کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں اگر یہ خواب پھیلتے چلے جا رہے ہیں اور لوگ بلیف کر رہے ہیں ان حابوں پہ یقین کر رہے ہیں تو وہ صرف اس لیے کہ اللہ مدد کر رہا ہے تو جب اللہ مدد کرتا ہے تو وہ کام پھر اللہ کر کے چھوڑتا ہے اور اللہ نے مجھے بہت زیادہ خوابوں میں دکھایا کہ قاسم میں صرف تیری اس لیے مدد کر رہا ہوں کہ تُو نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا تو اللہ کو وہ میری ایک جو عادت اور کوشش ہے وہ پرساند آ گئی تو اب آپ دیکھیں کہ دوہزار پندرہ میں مجھے کوئی نہیں تھا جانتا اور آج اگر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے مفتی جو ہیں ان کو بھی پتا ہے میرے ڈریمز کے بارے میں تو یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہوا اور اللہ کی مدد کیسے آئی جب میں نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا تو اگر میں اکیلا ایک انسان شرک اور اس کی اقسام سے بچاتا ہوں اپنے آپ کو اللہ اس طرح سے مدد کرتا ہے کہ اس کے خواب دنیا میں پھیلتے ہیں ایسے تو جب ہم بحیثیت پاکستانی قوم بحیثیت امت اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچائیں گے تو اس کے بعد جو اللہ کی مدد آئے گی تو آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ ایک بندہ جس کو دوزار پندرہ میں کوئی نہیں تھا جانتا اور آج دنیا سے اس کے خوابوں پر لوگ یقین کر رہے ہیں تو اگر ہم بھی اپنے آپ کو شرک سے بچائیں گے تو اللہ ہماری بھی ایسے ہی مدد کرے گا اور ہم ان ہندیروں سے باہر نکل کے تو ان کافروں پر حکومت کریں گے جو آج ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کی باتوں سے یہ تفصول ملتا ہے کہ جیسے سارے مسائل کی جڑ ہی شرک ہے یعنی آپ اس کو کوئی بہت بڑا گناہ اس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء جو ہیں اس طریقے سے بات نہیں کرتے جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ ہر چیز کی بنیاد ہی اور اس کا اصل مسئلہ ہی آپ شرک کو قرار دے رہے ہیں حالانکہ علماء جب بات کرتے ہیں تو وہ کوئی سود کے بارے میں بات کرتا ہے کوئی نظام حکومت کے بارے میں بات کرتا ہے کہ کوئی عدل و انصاف کے نہ ہونے کے بارے میں بات کرتا ہے لیکن آپ سارے ہی مسائل کی جارے ایک شرک کو قرار دیتے ہیں اتنے کونفیڈنس کے ساتھ آپ اس چیز کو گیان کرتے ہیں تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ کیا واقعی اتنا بڑا گناہ ہے اور یہ ایسی چیز ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی ہمیں بتائیے کہ کیا آپ کے خوابوں میں سب سے بڑا پیغام کیا ہے دیکھیں شرک وہ گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے قیامت کے دن اگر کسی نے سود کھایا ہویا کسی نے کسی کو قتل کیا ہویا کسی نے کوئی زنا کیا ہویا کسی نے کوئی اور بڑا گناہ کیا ہویا اللہ جس کے چاہے گا گناہ بخش دے گا لیکن شرک کبھی معاف نہیں کرے گا میں آپ کو حضرت ابو طالب کی مثال دیتا ہوں انہوں نے حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے مدد کی اور اس وقت کے جو قریش کے قبیلے تھے ان کے آگے وہ ڈٹ جاتے تھے لیکن وہ جب ان کا انتقال ہوا تو وہ اپنے ہی مذہب پہ ان کا انتقال ہوا یعنی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو ایک اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے یعنی کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے حالانکہ انہوں نے ہر طرح سے حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی لیکن پھر بھی اللہ ان کی وہ ساری جو آپ کہلیں کہ نیکی کے کام ہیں ان کا کوئی وزن قیامت کے دن قائم نہیں کرے گا کیوں کہ انہوں نے اللہ کے آگے یعنی شرک کیا اللہ کو نہیں تسلیم کیا اس کی واحدانیت کو نہیں تسلیم کیا تو اس وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو باقی کے لوگ ہیں وہ جب تک اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے نہیں بچائیں گے تو وہ قیامت کے دن اللہ ان کو نہیں بخشے گا وہ بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے تو جو شرک ہے نا یہ ایسا گناہ ہے جس کا اللہ معاف نہیں کرے گا اور مجھے اللہ نے بہت حابوں میں بتایا کہ قاسم تم اس گلت قیمی میں کبھی مت پڑنا کہ قیامت کے دن میں شرک معاف کر دوں گا اور اس کے علاوہ جس کے چاہوں گا میں گناہ بخش دوں گا تو اللہ نے مجھے بہت زیادہ اس بات پر زور دیا اللہ نے بھی اور حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت زیادہ زور دیا آج بھی آپ دیکھ لیں میری داری نہیں ہے میں نمازے بھی نہیں بقائدگی سے پڑتا لیکن جب میں شرک کے معاملے میں کتاہی کرتا ہوں نا تو اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواہ میں آکے نا تو وان کر دیتے ہیں کہ یہ میں نے جو ہے نا یہ شرک کتاہی کی ہے تو یہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تو یہ جو ہم آج کے دور میں سمجھتے ہیں نا کہ یعنی ہم تو نہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شرک ٹھراتے ہیں یعنی صرف زبان سے کہہ دیتے ہیں لیکن جو ہمارے عمل ہیں نا وہ بلکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں اب خاتم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پہ جب تین سو ساٹھ جو بھت تھے ہانا کعبہ میں پڑھے ہوئے ان کو اپنے ہاتھوں سے تورا یعنی انہوں نے زبان سے کہنے کے بعد اپنے ایکشن سے بھی یہ ثابت کیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھراتے یعنی ان بتوں کو تور کے تو وہ سرزمین پاک کی تو ابھی ہم یہ دیکھ لیں سٹیچوز پرے ہوتے ہیں موویز بھی دیکھتے ہیں ہم ہنڈیان موویز جس میں وہ باطل ہدا دکھاتے ہیں ان کے کرشمے دکھاتے ہیں اور ہم وہ دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہم نے یقین تو نہیں کیا لیکن ہم نے لا شوری طور پر اس کا یقین کیا ہوتا ہے تب ہی تو ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں موویز دیکھ رہے ہیں جی بلکل اور جو باہر سٹیچوز پرے میں بدھ پرے میں ہم کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں ان کو پوجھ رہے ہیں لیکن ہم نے رکھے تو ہوئے ہیں اب آدم علیہ السلام کا اللہ نے پتلاہ بنایا اور اس میں اللہ نے جان ڈالی تو وہ زندہ ہو گئے تو یہ جو اللہ کہتے ہیں کہ وہ مسور ہے یعنی اللہ کی صفتہ مسور جی آرٹ جس کو ہم آرٹس کہتے ہیں یعنی وہ شکلیں بنانا مجسمیں بنانا یہ اللہ رب العالمین کے کام ہے تو یہ جب انسان کرے گا تو وہ ٹوٹلی سی بات ہے وہ شرک کرے گا اب شرک جو ہے نا وہ اللہ کی جو وحدانیت ہے نا اس کو وہ چیلنج کرنے والی چیز ہے اب بلکل ایسے ہی جیسے کسی کا بھرا سا محل ہو تو باہر اس کو پہ بیل دیکھے کہ اس محل میں پچاس فیصد کہ میں بھی حصے دار ہوں اس میں میری بھی شراکت ہے تو اس جو محل کا مالک ہوگا اس کو بہت زیادہ غصہ چرے گا وہ کہے تم کون ہوتے ہو میرے محل میں شراکت دار بننے والے وہ اس کو دھکے دے کہ وہاں سے باہر نکالے گا تو اسی طرح جب کوئی شرک کرتا ہے نا تو وہ بیسیکلی اللہ کی وحدانیت کو چیلنج کرتا ہے جب اللہ کی وحدانیت کو چیلنج کیا جاتا ہے نا تو پھر اللہ وہ گناہ نہیں معاف کرتا تو اس لیے یہ جو شرک کہنا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور اس سے اگر ہم اپنے آپ کو شیخ سے بچائیں گے تو اس میں ہماری ہی جان کا فائدہ ہے قیامت کے دن اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے گا اور دنیا میں بھی اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے گا اور ہمارے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے گا اور تب ہی ہماری جو ہے نا وہ نجات ہوگی اور میں نے آپ کو مثال بھی دی حضرت ابو طالب کی کہ حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھرے ہونے سے بہتر اور کیا نہیں کی ہوگی لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کے لئے وہ وزن ہی قائم نے کیا کیونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑا تو اس لئے ہمیں جو ہیں نا آپ کو ہر حال میں شرک سے بچانا ہے یہ ایسا گناہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے باقی جس کے چاہے گا اللہ گناہ بخش دے گا اور آج کے دور میں موڈرن دور میں تو یہ ہیڈن شرک ہیں یہ تو لوگوں کو پتہ نہیں ایون بہت زیادہ علماء کو بھی نہیں پتا اگر آپ دیکھیں تو مفتی مینک کی کچھ ایک ویڈیو انہوں نے اپلوڈ کی تھی تو انہوں نے ٹی شیٹ پہ یہاں پہ ایک تصویر بنی ہے اور یہاں بھی تصویر سی بنی ہے تو اب وہ مفتی ہیں اور علم ہیں تو ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ جو چیزیں نہیں ہیں نا یہ فارم آف شرک میں آتی ہیں ایک خواہ میں اللہ نے مجھے کہا تھا کہ قاسم اگر تمہاری چھوٹی عملے کی ناہوں سے بھی چھوٹی کوئی تصویر ہے اور وہ میری جیم میں پڑی ہوئی ہے اور مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے تو وہ فارم آف شرک ہے تو وہ تو جو تصویر ہے وہ تو ناہوں سے کتنی بھری ہیں اور ایک دوسرے ڈیو میں اللہ نے مجھے کہا کہ قاسم ہندو بھی تصویروں کو دیکھتے ہیں اور اگر تم نے بھی تصویروں کو دیکھنا ہے تو پھر تم میں اور ان میں فرقی کیا رہ جاتا ہے اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ لوگ پیٹوز بنا کے تو حاج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو یوٹیوب پہ آپ کو ویڈیوز بھی ملیں گی اب امام کعبہ یعنی ہماری نظر میں جو امام کعبہ کا رتبہ ہے وہ دنیا کے تمام عالموں سے بھر کر وہ رتبہ ہے تو جب امام کعبہ کو ان چیزوں کا نہیں پتا کہ یہ فارم اور شرک ہیں اور انہوں نے کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ عام امت کا جو حال ہے وہ کیا ہوگا ان کو تو بالکل بھی نہیں پتا ہوگا ان چیزوں کا تو یہ میرے حال سے علماء کو چاہیے کہ اس طرح سے اس پر بات کریں اور پابندی لگائیں کہ کسی کے اگر ٹیٹو بناو تو عمرہ حاج کرنے اس کو اجازت ہی نہ ہو اس کو حاج اور عمرہ کرنے کی اب جس نے اگر ٹیٹو بنایا بے شک اس پر تصویر نہ بھی ہو اب جب سیاہی چائر گئے تو آپ جس کے وہ ٹیٹو بنایا وہ وضو کرے گا تو اس کا وضو ہی نہیں ہوگا وہ گسل کرے گا تو اس کا گسل ہی نہیں ہوگا کیونکہ اس کا جسم کا حصہ گھلا تو نہیں ہوا تو اس لیے بھی ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے علماء کو ان چیزوں کو زیادہ زور دینا چاہیے وہ گناہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے میرے حساب سے علماء پر سب سے زیادہ زور دینا چاہیے آپ کی باتوں سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ شرک کا معاملہ بڑا سینسٹیو ہے بہت زیادہ جس کو ہم لوگ بہت لائیڈ لیتے ہیں بہت زیادہ مجھے تو آپ کہہ لیں کہ اللہ نے اتنی زیادہ تنبیہ کی ہے نا کہ میں اس کا آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یعنی اللہ نے ایک بات یعنی ریپیٹ کی ہے تین بات کہ قاسم قیامت کے دن اس گلت فہمی میں کبھی نہ پڑھنا کہ میں قیامت کے دن شرک ماف کر دوں گا اور قاسم اس گلت فہمی میں کبھی نہ پڑھنا کہ میں قیامت کے دن شرک ماف کر دوں گا اور اس کے علاوہ جس کے چاہوں گا گناہ بخش دوں گا یعنی اللہ نے بات ریپیٹ کر کے بار بار دوہرائی ہے جی تاکہ وہ میں ذہن نشین کر دوں اچھی طرح اور یہ نہ ہو کہ میں سستی کر دوں کہ اچھا اللہ بخشی دے گا لیکن نہیں اللہ قیامت کے دن شرک کبھی ماف نہیں کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے خوابے میں جو سب سے بڑا پیغام ہے پھر وہ بھی شرکی ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے شرکی ہے اس کے علاوہ بھی اور ہیں لیکن وہ بعد میں آتے ہیں یعنی گرور تکبر کیناہ بگز اور کسی دوسرے کا مزاق مت اورانا کسی کی بے بسی پہ اس طرح سے اس پہ نہ ہنسنا اور اس طرح کی یعنی کھانا کھایا تو برتنوں کو کھانے کے برتنوں کو انگلی سے چار کے صاف کر لینا اس طرح کی اور بھی باتیں ہیں لیکن شرک پہ اللہ نے اور حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ سب سے بڑا پیغام شرک کی ہے جی بلکل اور کس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے تو ہماری دنیا میں بھی نجات ہے اور آخرت میں بھی نجات ہے اور اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی اللہ کے نبی آئے ہیں ان سب نے ایک ہی پیغام دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور انہوں نے عملی طور پہ بھی ثابت کیا ہے اب ابراہیم علیہ السلام نے بھی زبان سے بھی کہا اور بتوں کو توڑ کے تو اپنے عمل سے بھی یہ بات پروف کی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھراتے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے